بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیح فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم و ان الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملات میں اختلاف کیا وہ بہت دور کے راستے میں پھنس گئے ہیں شقاق زد کو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں تین چیزوں سے مجھے بچا شقاق کے زد میں آکے حق کا راستہ چھوڑ دوں نفاق منافقت اختیار کروں وسوء الاخلاق اور بداخلاقی اختیار کروں اے اللہ ان تین چیزوں سے میں تیری پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں وہاں یہ بہت گھٹیا کسن کے اور بہت بڑھے ہوئے شقاق میں یہ مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے اس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اختلاف کا راستہ جو ہے وہ یا فرقہ واریت کا راستہ جو ہے اس کی وجہ یہ شقاق ہوتا ہے زد پہ آ جانا اب آگے ایک اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ہے البر نیکی تاریخ فلسفہ اڑھائی ہزار سال سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہی ہے what is good نیکی کیا ہے خیر کیا ہے اب اس موضوع پہ دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے خیر کا تصرف وہ بیان کیا جا رہا ہے مَاِلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو بیت المقدس کی طرف یا کعبہ کی طرف کرو یہ نیکی نہیں ہے نیکی کی یہ بنیاد نہیں ہے نیکی اصل کیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ نیکی اس بات کا نام ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ نیکی نمبر ایک اس کی بنیاد کیا ہے ایمان اقائد اللہ پہ آخرت پہ فرشتوں پہ قرآن پہ تمام نبیوں پہ ایمان لانا پہلی بات دوسری بات وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ نیکی عبادات کا نام ہے اور عبادات میں دو چیزیں اُبھری ہوئی ہیں وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّقَاءَ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے عَلَى حُبِّهِ مال کو خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود اور جو مال زیادہ پیارا لگے اس کو زیادہ خرچ کرے فرمایا کہ اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہوگے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پیار ہے اپنی پیاری چیز کو جب اللہ کے راستے میں دوگے تو اللہ بھی اپنا پیار تم پر لٹائے گا تو مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے تم مال خرچ کرو رشتہ داروں پہ یتامہ پہ مسکینوں پہ مسافروں پہ سوال کرنے والوں پہ و پھر رقاب اور گردن چھوڑانے کے لیے گردن چھوڑانے کی تین چار شکلیں ہیں ایک یہ کہ ایک شخص غلام ہے اس کو آزاد کرا ایک شخص کسی غلط مقدمے میں پھسا ہوا ہے وہاں سے چھوڑانے ایک قرضے کے بوجھ تلی دبا ہوا ہے یہ بھی فر رقاب میں اس کو چھوڑانے اور وَأَقَامَ السَّلَاہِ یہ کہ نماز قائم کرے وَآَتَ الزَّقَاہِ اور یہ کہ زکاة دے یہاں زکاة کو مال خرچ کرنے سے الہدہ بیان کر دیئے اس لیے کہ ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ زکاة دے دی تو بس اب جان چھوڑ گیا مزید کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اس کو پہلے بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو زکاة کا چپٹر الہدہ بیان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیزیں کہ فرمایا اِنَّ فِي مَالِكَ حَقًّا سِوَتْ زَكَاةِ زکاة دے چکنے کے بعد بھی تمہارے مال پر غریبوں کا حق ہے مستحقین کا حق ہے آگے چل کے ہم سورہ آلِ عمران میں پڑھیں گے کہ مال کے مستحق ان لوگوں کو بھی قرار دیا گیا ہے جو اللہ کے کام میں جہاد میں تبلیغ میں اس قدر دیوانے ہو جائیں کہ ان کو اپنے کاروبار کا ہوش نہ رہے ہمارے ایتائے اموال میں یہ ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے یہ جب آلِ عمران کی تفسیر میں میں آؤں گا تو اس کے میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ دو باتیں ہو گئیں ایمان اور دوسرے مال کا خرچ کرنا نماز قائم کرنا زکاة دینا یہ عبادات ہو گئی تیسری چیز وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آہَدُو اب دیکھیں قرآن کی موجزاتی تقریر آپ کے سامنے دو چیزوں کو بیان کر دیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آہَدُو جب وہ کسی سے وعدہ کر بیٹھیں اہد کر بیٹھیں مو سے کوئی بات نکال لیں کہ ہاں میں ایسا کروں گا مُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ تو اپنے اہد کو پورا کر کے دکھاتے ہیں وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے فِي الْبَأْسَائِ وَالدَّرَّا غربت کے عالم میں بیماری کے عالم میں وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے دوران عزیزانِ گرامی اس آیت پہ ہم ذرا دھیان دیں گے بِرْ کے لفظی مہنی ہوتے ہیں حق کو پورا کر دینا اللہ کا حق ہو بندوں کا حق ہو حقوق کو پورا کر دینا نیکی کرنا وَلَدُنْ بَار وہ بیٹا جو باپ کے حقوق پورے کر رہا ہو بیمار کے حقوق پورے کر رہا ہو اس کو وَلَدُنْ بَار کہتے ہیں تو بیر چار چیزوں کا نام بتایا اور غور کریں گے تو یہی چار چیزیں اسلام ہیں ایمان عبادات معاملات اخلاق مُوفُونَ بِعَادِهِمْ اہد کو پورا کرنے والے ہیں معاملات سابرین سبر کرنے والے یہ اخلاق کی بنیاد ہے معاملے کی بنیاد کیا ہے اہد کو پورا کرنا اب دیکھیں یہ یہ موجزہ ہے ایسا دو لفظ استعمال کیے اس میں معاملات سارے کے سارے آگئے ایفائی اہد کیا ہے اہد کا پورا کرنا کیا ہے ایفائی حقوق کا نام ہے اور دین کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نام ہے اب آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں شراء کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کچھ چیز کرائے پہ لیتے ہیں کرائے پہ دیتے ہیں کسی کو نوکر رکھتے ہیں کسی کیاں نوکر لیتے ہیں اس کو ایجارہ کہتے ہیں یا مشارکت کرتے ہیں یا مرابحت کرتے ہیں ان سب چیزوں میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ایفائی اہد ہے اہد کو پورا کرنا شراء کرنا ہے لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَحْدَ لَهُ وَلَا ایمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ فرمائے جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے اور جو اہد کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے تو معاملات کی حد تک اہم ترین چیز جو تھی اس کا ذکر کر دیا وہ ہے اہد کو پورا کرنا اور اخلاق میں جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ سب سے اُبھری ہوئی چیز جو ہے وہ صبر ہے دین پہ استقامت ثابت قدمی یہ صبر ہے اور یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر کر دیا آپ غور کریں تو صبر ان تین چیزوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے فِي الْبَأْسَا تَنگِ کے عالم میں غُرْبَت کے عالم وَالْضَرَّاء بیماری کے عالم وَحِينَ الْبَأْسِ وَمَیْدَانِ جَنْجِ تین مواقع عرض کر دیا غور کریں صبر کے یہ تین اہم ترین مواقع ہیں اور ایفائِ اہد کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے اہد پورا کرنا ہے اور طبیعت جو ہے مسلح یہ کہ یار یہاں سے تھوڑا سا اگر یوں گڑڑڑ کر دیں تو کرونوں کا فائدہ ہے نہیں ثابت قدمی اور استقامت یہاں چاہیے تاکہ ایفائِ اہد کر سکے تو یہ چار باتیں ہیں ایمان عبادت اخلاق معاملات ان چاروں کا یہاں البر میں ذکر کر دیا جس طرح سے کہ وہ معاملات کی بنیاد ہے ایفائِ اہد صبر جو ہے وہ پوری روحانیت کی اور آمالِ باطنہ کی بنیاد ہے اور یہ دونوں چیزیں ایفائِ اہد بھی اور صبر بھی اخلاقِ فاضلہ کے حصول کا اور اخلاقِ رزیلہ سے نجات کا یہ اصل ذریعہ ہیں یہی دو چیزیں ایفائِ اہد اور صبر یہ سیرت و کردار کی تعمیر کی دو بنیادیں یہ کہنے کے بعد اب دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے البر کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر ان چار چیزوں کو تم اختیار کر لیتے ہو ایمان عبادت اور اس میں اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقِ معاملات اور صبر اور اخلاق تو فرمایا کہ اب جب یہ چیزیں تو معاشرے میں نافذ کرو گے تو دو باتوں کی طرف تمہیں سب سے زیادہ دھیان دینا پڑے گا دو بنیادیں ہیں معاشرے میں اسلامی نظام کی ایک جان کا احترام دوسرا مال کا احترام جان کا احترام ذکر کرتے ہوئے قصاص پہ ایک پورا لیکچر دے دیئے جان کے بدلے جان اور مال کا ذکر کرتے ہوئے وسیعت و وراثت کی آگے گفتسات ہی گفتگو کر دی اب ہم قصاص کی طرف آتے ہیں جان کا احترام یا ایوہ اللہزین آمنو اے اہل ایمان کتبا علیکم القصاص فی القتلہ مقتلوین کے لیے تم پہ فرض آیت کیا جاتا ہے کہ تم قتل کا بدلہ لو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا آزاد کے بدلے آزاد آدمی غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ اور اپنے بھائی کی طرف سے مسلمان بھائی کی طرف سے اگر کسی کو کچھ معافی مل جائے اور یہ بھائی کے لفظ یہاں بہت لطیف معنی دے رہا ہے کہ اس کو بھائی کہا جا رہا ہے جس کا کوئی قتل ہو گیا کہ اس بھائی کی طرف سے اگر تمہیں کچھ معافی مل جائے فَتِّبَعُمْ بِالْمَعُوفِ تو پھر اس معافی کے بدلے میں تم معروف طریقے سے معروف طریقہ اختیار کرو خون بہا ادا کرو وَعَدَعُنْ إِلَهِ بِإِحْسَان اور اس کو پورے احسان کے ساتھ پوری نیکی کے ساتھ قتل کا بدلہ خون بہا ادا کر دو ذَلِكَ تَخْفِيفُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پہ ایک تخفیف ہے عذاب کو حلکہ کر دیا گیا ہے کہ اگر قساس نہیں ہے تو خون بہا سہی وَرَحْمَةُ یہ اس کی رحمت ہے فَمَنِعْتَدَعَ بَعْدَذَلِكَ اور صلح صفائی کرنے کے بعد معاف کرنے کے بعد یہ قساس بھی ہو چکنے کے بعد پھر بھی کوئی قتل کے منصوبے اور زیادتی کے منصوبے بنائے جب اس وقت تو صلح کر لیں بعد میں سمجھ لیں گے ان کو دیکھ لیں گے ان کو یہ اعتداء ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں ایک اہم بات ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کسی کے ہاں اگر ایک قتل ہو جاتا تھا تو کہہ تھا کہ میرا جو آدمی مارا گیا میں اس کے بدلے میں تمہارا پورا قبیلہ ماروں گا اس محذب دنیا کے اندر بھی سرلی اسٹیک ایک گورہ قتل کر دیا گیا مصر میں تو پوری مصری قوم سے اس کا بدلہ لیا گیا میں نہیں ایک قتل ہو تو اس کے بدلے میں ایک جیسے آگے فرمایا کہ دانت کے بدلے دانت آنک کے بدلے آنک کان کے بدلے کان برابر زیادہ نہیں نہ کم بھی نہیں امالکم فی القصہ سے حیات یا اولی الالباب اے اقل والو تمہارے لیے بدلہ لینے میں حیات ہے زندگی ہے اس کی تشریح ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسلام علیکم ایک دو بہت ضروری باتیں ہیں جو حضرات یہاں اس لئے ایک سال سے جہاں نے سلسلہ شروع کیا ہوگا ہے ہر مہینے کی آخری طور وہ متنسل آرہے ہیں ان کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں ہم گرمیوں سردیوں میں ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں اور گرمیوں میں ایسی کا لیکن یہ ایک مہینہ جو ہے وہ ذرا کافی مشکل ہوتا ہے نہ وہ ایسی کا ہوتا ہے نہ وہ ہیٹر کا ہوتا ہے اور اگر پنکھی چلیں تو بعض حضرات کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے آواز کلیئر نہیں آتی اور خاص طور پر جو ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ اس سامیال بہت زیادہ خراب وجہتا ہے وہ ریکارڈنگ ہم صرف اپنے ریکارڈ کے لئے نہیں کرتے وہ اس لئے کرتے ہیں کہ جو بھائی یہاں نہیں پہن سکتے جو لاہور میں نہیں ہیں لاہور سے باہر ہیں ان تک بھی یہ آواز پنچائی جا سکے ان تک بھی یہ سلسلہ پنچایا جا سکے تو آج جویں کچھ گرمی کا احساس ضرور تھا لیکن اللہ کے راہ میں کبھی کبھی پسینہ نکل آنا بھی میں سمجھ ہی کہوں کہ اللہ اس کو کوئی عجر ہی دے گا تو کبھی کبھی نکال رہنا چلیئے سوڑا سال دوپیہ پیسے کے لئے ہم بہت پسینہ مارتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے لئے بھی بھی بھائی مانتے ہیں اس پر میں مادرہ چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی بار تو موسم بہت بدلہ ہوگا ہیٹر چل رہے ہیں حضر سردی آگئی حضر سردی آگئی تو انا بھی آئی تو پھر بغیر ہیٹر کے تو گزارا ہوئی گی تائم ہوئی ہے آٹھ سے دس ابھی اور انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان میں اس کا وقت بدلیں گے اور جو حضرات نئے آیا ہیں ان کے لئے صرف یہ اعلان ہے کہ ہم ہر مہینے کی آخری تبار صبح آٹھ سے دس وجہ تک یہ دس دیتے ہیں دس وجہ تبین دس ختم ہو جاتا اس کے بات سوالات ہیں اور خواتین کے لئے یہ خاص وقت میں بات کروں گا کہ آپ کوئی اسی بند ہو گیا تو وہ خواتین جو اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں وہ درہا تھوڑا سا اس پردے سے پیچھے ہو کے بیٹھا کریں تاکہ جو بچوں کا ایک شور ہے وہ یہاں مردوں کو پریشان دیں اور یہ ایک سوال کچھ ہی بار ہمارے ایک سوال ہائی کوٹ کے ہیں سمین تاہیم صاحب ان کا سوال تھا وہ اتفاقن رہ گیا تھا اور بعد میں بہت مجھے ایک گلہ آیا تھا میں خاص وقت اوسر کو کہوں گا کہ پہلے یہ کرنے تاکہ ان کا گلہ ابتر جائے اور بھی اگر کوئی سوالات ہوں خواتین کی طرف سے ہوں تو کسی بچے کو دے گیزیں اور اگر ایسے ہیں تو آپ کر لیجئے اور جو نئے آنے والے ہیں ہم کے لیے ایک اور بھی اعلان ہے کہ ہم یہ درس دیتے ہیں اس کی آوڈیو ویڈیو اور اس کو پرنٹڈ فارم میں ہر دفعہ درس ہوتا ہے وہ ابھی دفعہ باہر ہمارے سکال پر موجود ہوتا ہے اور جنہوں نے پیچھے سے سلسلے کو ٹک اپ کرنا ہو جو ان کا چھٹ گیا ہے وہ باہر سے اس سے سفادہ سکر سکتے ہیں آئے یہ قرآن مجید اٹھا لیں یہ ملے رہے ہیں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عارتوں کو بخشتے آمین